اسلام علیکم دوستو سعود ریال کے بارے میں تازہ ترین معلومات لے کر آپ بہین کی خدمت میں حاضر ہوں آج بار ستمبر دوازار ایٹیس ہوری توار کا دن ہے آج ہم اس ویڈیو میں سعود ریال کے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آج کی حوالے سے سعود ریال کا نیا ریڈ کیا چل رہے اور سعود یارپ کی مختلف بینکس مختلف ممالک کے لیے آج ایک ریال کا کیا ریڈ دے رہے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تازہ کرنسی ریٹ اور دوسری معلوماتی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اب آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات امجاز بینک سے کریں گے تو امجاز بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چواریس روپے ستائیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انتالیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا پینتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے پینتالیس پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹرن یونین کا تو ویسٹرن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چواریس روپے چتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اٹھتیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا اکاون پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے اٹھار پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے ستر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چونتیس پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا 49 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 29 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے پانچ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چپن پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا 40 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے چالیس پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے چھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستاون پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا اکتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے تریالیس پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دی رہا ہے تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے سات پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اٹھتیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے نو پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چواریس روپے دس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انتالیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا پہنتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کویک پی کے بارے میں تو ان سی بی کویک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چواریس روپے نو پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے پچیس پیسے بنگلہ دیش کے لئے بائیس ٹک کا بنگلہ دیش کے لئے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ایرسال کا تو سعودی ایرسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے پندر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے ستائیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے سینتیس پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے چھتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے آٹھتیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا ایک آون پیسے اور انہیں پائل کیلئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 8 روپے سے